بریک لفٹ جاؤ اسلام علیکم کیسے ہیں جی سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں یہ انتحاب بھائی کا نا ایک زیادہ ہے تھوڑی دیر بعد میں کچھ ضروری باتیں جوانا آپ کو بتاؤں انتحاب بھائی سائیڈ پہ روکو گاڑی وہ پتھر دیکھو نیچے ادھر ہی روڈ پہ روکو کوئی بات نہیں خالی آریہ ہے بس ادھر ہی روکو ادھر روکو میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں بس ہینڈ بھائی اٹھاؤ ہینڈ بھائی اٹھاؤ خالی کرو اگزام کی تیاری بتاتا ہوں آپ بھی سنیے جی مجھے ابھی ریکویسٹ آئی ہے اس پہ کومنٹ سیکشن میں ایک بھائی نے کہا کہ اگزام میں کیسے جانا چاہیے مطلب آپ کے ڈریسنگ کیسے ہونی چاہیے آپ کی باڈی لینگویج کیسے ہونی چاہیے سمجھ آئی یہ بڑی میٹر کرتی ہے باڈی لینگویج اور ڈریسنگ ٹھیک ہے جب بھی آپ نے اگزام کے دن کیا کرنا ہے صبح کے ٹائم اچھے سے تیار ہو کے جانا ہے جیسے آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہو کہیں جو پہ انٹرویو کے لیے کیسے آپ جاتے ہو ٹائی بگئی لگا کے پہن پہن اچھے سے ڈریس پہن کے پہن پہنے جو بھی پہنو آپ جو آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن اچھا دکھنا چاہیے ٹھیک ہے لک اچھا دکھنا چاہیے سمجھ آگے میری بات ایسا نہیں ہے کچھ لڑکے میں میں نے اسے دیکھے ہیں کہ سیدھا کام سے سیدھا اگزام دینے آ جاتے ہیں یہاں وہ کام والے کپڑوں میں آ جاتے ہیں تو یہ پھر اچھا امپریشن نہیں پڑتا ٹھیک ہے سو آپ کو اچھا دکھنا چاہیے لگنا چاہیے کہ آپ ڈیسینٹ آدمی ہو سمجھا گی یہ تو گیا ایک پوائنٹ ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ جب آپ نے گاڑی میں بیٹھنا کونفیڈنس آپ کا بہت میٹر کرتا ہے آپ شکل سے گھبرائے گھبرائے ہو شکل ایسا شکل سے آپ کو آپ کے لگ رہا ہے کہ آپ پتہ نہیں کیا ہو گیا گھبرائے ہو سمجھا گی میری بات جو کہتے ہیں توتے اڑے ہوئے ہیں یعنی بہت گھبرائے ہو تو وہ چیز نہیں ہے وہ کونفیڈنس لیول وہ دیکھتا ہے ایک زیمینر ٹھیک ہے آپ گاڑی میں آکے آپ نے اکثر سنا ہوگا بندے کہتے ہیں سر میں نے تو گاڑی چلائی نہیں ہے تو اس نے اتار دیا ٹھیک ہے بھئی آپ گاڑی دیکھو جب آپ گاڑی میں بیٹھے گھبرائے ہو گاڑی موو پہلا جو کہہ وہ کہتے ہیں فرسٹ امپریشن اس لاسٹ امپریشن ٹھیک ہے آپ کا پہلا امپریشن ہی جو ہے نوہ نیگٹیو پڑ گیا صحیح ہے تو وہ پھر آگے کیسے گاڑی چلوائے گا آپ سے شروع میں جب اس نے گلتی شروع میں پکڑ لی گاڑی آپ کے موو کرنے کے ٹائم اس کو پتہ چل گیا کہ یار آپ آپ تو گھبرائے ہوئے ہو تو آگے گاڑی نہیں چلوائے گا بس ٹھیک ہے بھئی ہو گیا تم اگلی بار اور تیاری کر کے آو سو سمجھ آگئے آپ کو میری بات آپ نے اچھے سا تیار ہو کے اچھے سا کونفیڈنس کے ساتھ کے پتہ چلے کہ اگزیمنر یہ سوچے یار پتہ نہیں کیوں یہ بندہ فیل کیوں ہوا ہے مجھے تو اس کو پاس کرنا چاہیے آپ کی باڈی لینگویج سے ایسے لگنا چاہیے ٹھیک ہے سو یہ چیز بھی میٹر کرتی ہے اب آ جاتے ہیں تیسرے نمبر پہ یہ کچھ چیزیں پوائنٹس میں جو بتا رہا ہوں آپ کو اپنے نوٹ کرنا ہے اگزیم کے دن ٹھیک ہے تیسرے نمبر پہ آ جائیں آپ نے گاڑی جب موو کرنی ہے نا چھلو ساتھ پریکٹیکل کرتے بھی آپ آ کے بیٹھ گئے ہو ٹھیک ہے میرر چیک کر لیے سیٹ ارجس کی میرر چیک کیے سیٹ بیل لگایا جو سیفٹی سیفٹی جو بیسک چیزیں ہیں ٹھیک ہے آپ گاڑی موو کرتے ہیں سینٹر میرر دیکھو میرر دوستینوں دیکھنے ٹھیک ہے ہاں چلو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کن کن کیسے گاڑی چلانی ہے جیسے لائک رائٹ جاؤ یہاں سے جیسے لائک یہ ایریہ ہے ٹھیک ہے یہ ایریہ ہے آپ کو چھوٹا ایریہ ملتا ہے کیونکہ عجمان میں جو ہے نا وہ بڑے روڈ میں گاڑی نہیں چلاتے یہاں گاڑی سیدھی ہوئی کیا لکھا ہے چالیس اب نارمل بندہ جو ہے وہ جیسے لائک چالیس لیتا ہے چار سیکنڈ یا پانچ سیکنڈ چالیس کی سپیڈ کو ٹچ کرنے کے لیے اگر نارمل بندہ پانچ سیکنڈ لیتا ہے آپ تین سیکنڈ میں جاؤ سمجھ آئی زیرو سے چالیس جلدی سے جاؤ جلدی گاڑی میں آپ کی پتا چلنا چاہیے کہ آپ کرنٹ جا سکتا ہے آپ کے اندر تھوڑی کرنٹ لیفٹ جاؤ یہاں سے آپ کے اندر تھوڑی کرنٹ ہونی چاہیے گاڑی چلانے میں اب یہ دیکھو نا ایک ٹائم میں آپ کو بھی تین گئر چینج کرنے پڑیں گے یہ غلط ہے آپ کو تھوڑا رکھنا چاہیے پیچھے سے جب میں نے آپ کو کہا تھا نا اسی وقت آپ کا ریاکشن چیک کرے گا وہ آپ کیسے ریاکٹ کرتے ہو ٹھیک ہے جلدی کرو جلدی جلدی تین کرو تیز کرو تیز 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 چلاو اب یہاں سے لیفٹ جانا ہمارا سٹاپ سائن ہے یہاں منیج کرو سپیٹ بریک لگاؤ کلچ دباؤ گیٹ دو کرو وہ سٹاپ لائن پر رکھنے کے لیے تیاری کرو رکھو پورا رکھو کمپلیٹ گیرے کرو تینوں ششیں دیکھو شولڈر اوکے چلو اب گماؤ اب یہ سٹیرنگ واپس آ رہا نا جلدی کرو جلدی یار سپیٹ بڑھا ہو اور تیز اور تیز اور تیز کرو تیز 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 جلدی تیز کرو ابھی بھی آپ پک سہی نہیں دے رہے آپ کا ہاتھ پاؤں چلی نہیں رہے ہاتھ آپ کا رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے لیفٹ جاؤ یہاں سے تیاری کرو میررز دیکھو تینوں اس دوران گیر دو کرو اور سلو کرو تینوں میررز اور چلو یہاں گاڑی بلکل سیدھی آنی چاہیے بلکل سیدھی بلکل سیدھی یہ دیکھو آپ ادھر جا کے ایسے جا رہے ہو یہ اٹھارا نمبر گلتی ہے سٹیرنگ کنٹرول کی آپ آٹھ نمبر گلتی بھی کر رہے ہو پروپر رول کو فولو نہیں کر رہے ہو ٹھیک ہے لیفٹ جاؤ چھوٹی جگہ میں آپ نے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو پتہ نا وہ گاڑی زیادہ نہیں چلواتا تو آپ نے اس کو سٹائل دکھانا ہے اپنا گاڑی چلانے کا آپ کا سٹائل اچھا ہے آپ کبھی بھی دیکھو کبھی آپ دیکھو کہ کسی لڑکے نے گاڑی بند کی ہے پھر بھی اس کو پاس کر دیتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے اس کا ریزن ہے کہ اس کا سٹائل گاڑی چلانے کا اس کو پسند آتا ہے اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کانفیڈنس ہے اس میں کنٹرول ہے گاڑی صحیح چلا رہا ہے ڈھر نہیں رہا گبرایا وہ نہیں ہے سو یہ پوائنٹ سمجھ آگے آپ کو امید ہے جی آپ کو بھی سمجھ آئے ہوں گے یہ بہت ہی ضروری پوائنٹس ہیں پاس ہونے کے لیے یہ چیزیں لازم ہیں اگر اس میں فردر آپ کچھ سمجھتے ہیں لیفٹ جاؤ فردر آپ اس میں کچھ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اور بھی چیزیں دیکھنی چاہیے تو کومنٹ سیکشن میں وہ لیفٹ جاؤ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کچھ سجیشن دیجئے اور اور بھی کسی ٹاپک کے اوپر اگر آپ چاہتے ہیں ویڈیو بنانا تو بتائیے انشاءاللہ ہم آپ کو ویڈیو بنائیں گے اس بارے میں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے جی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ افیر